موڈا آخر کے بعد گنج کرنے کا اس کا گنج کروں گا تو یہ دیکھیں یہ برطنیس نے سارے جمع کی ہوئے یہ وہ دیکھیں وہ پتیلے وغیر اور بیسن میں یہ دیکھیں بڑا بڑا ہے لیٹر دیں گے لیٹر کون سا لیٹر لیو لیٹر جناب کل ہم گئے تھے اپنے گھر میں مطلب آپ نے گیا تھا یہ آپ نے سوسرا لگی تھی میں آپ نے امی کی گیا تھا تو یہ تھا میرے بڑے بھائی نے اس کو گفٹ کیا تھا اس کو میں نے بولا کہ تم نے پینا نہیں ہے تو لے چلو تو یہ لے گئی ہے اور اس کا ٹروزر ساتھ یہ والا ٹروزر لے گئی ہے جبکہ اس کا ٹروزر یہاں پہ پڑھا ہوا گئی کہاں دیکھاؤ وہ پڑھا تھا اتنے سارے کپڑے ہیں کہ سمجھ نہیں آرے بندہ کہاں سے شروع کرے کہاں سے پہ ختم کرے آپ کو یہ ایک ہی سوٹ نظر آ رہا ہوگا باگ ہی سارے ماشاءاللہ سے میڈم کے اسلام علیکم اس میں اتشام علی ان یوار وچنگ اور یوٹیوب چینل سویرہ اتشام ولاغ حاضر ہیں ایک نیو ولاغ پر تقریباً میں نے ایک ولاغ اپلوڈ کیا تھا آج سے پانچ دن پہلے تو آج عید کا ہے میرے حال سے پانچوان دن ہے پانچوان دن ہے آج عید کا ہے پانچوان دن اور عید میں بھی کوئی ولاغ نہیں بنا پائے اور نہ ہی چاندرہ کوئی ولاغ بنا پائیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا ٹائم ہی نہیں ملا مطلب ادھر ادھر جانا آنا اور اسی میں سارا ٹائم گزر گیا کوئی ٹک ٹوپ پہ بھی کوئی اس طرح سے کوئی اپلوڈ اچھی سی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائیں تو آج عید کا پانچوان دن ہے اور آج کوشش کر رہے ہیں کہ ولاغ بن جائے ہمارا اور اس کو میں آج ہی اپلوڈ کروں تو دیکھتے ہیں بناتا ہے نہیں بناتا ہے اس سے بہلے چینل پہ لیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں دیکھیں جی آہل کے لیے ڈیگوریشن کی گئی ہے رات کے لیے ملٹی کلر بھی ہیں اس میں ملٹی نہیں ہے میں تو لائٹ ببلنگ بھی کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ببلنگ کر رہی ہے اور یہ آدھی رک رہی ہیں آدھی چل رہی ہیں ابھی رک گئی یہ جگہ یہ جگہ یہ چیز چکھ رہی ہے یہ چیز اور یہ آہل خوش ہو رہے لائٹوں کو دیکھیں خوش ہو رہے مزا رہا یہ کرنے لائرات کے لیے اچھی چیز ابھی ہم نے دروازے بند کی ہیں ابھی صبح کا ٹائم میں تکڑی بارہ ہو رہے اور آہل دیکھ دیکھ کہ خوش ہو رہے ہاں جی خوش ہو رہا ہے خوش 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 ہو رہا ہے نہیں ایسے نہیں دیکھتے ویڈیو میں ایسے نہیں دیکھتے پھر نظر لگ جاتی ہے ہاں جی اس کو نظر بہت جلتے لگتی ہے بیمار ہے بچارہ کافی موڑا آہل کے بعد گنج کرنے کا اس کا گنج کروں گا میں خود ہی کیونکہ نائب کے پاس اگر لے گا تو روئے گا تو ابھی منگواتے ہیں ریزر اور اس کا جانا گنج کروا دیں اس کے بعد بھی آہل گنج کرانا ہے نہیں گندا تو یہ دیکھیں جی آہل کا گنج ہو گیا بلکل پلین ہو گیا اب انہاد ہوگے فریش ہوگے بیٹھا ہے گیلری میں اور اسے تیار کن کر رہا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا اس کی ماما ہی ہے ماما تیار کر رہی ہے جی نہا لیا ہے گنج بھی کروا لیا ہے اور ابھی تیار ہو رہا ہے کپڑے وغیرہ پین رہا ہے ابھی سو جائے گا بس آرام سے اور بلکل بھی تنگ نہیں کیا اس نے گنج کرتے ہوئے بلکل سویا رہا ہے کچھ نہیں بولا آنکھیں نہیں کھل رہے دوپ میں دوپ میں دیکھیں آنکھیں نہیں کھل رہے دوپ کی طرف کیا آبا تھوڑا دوپ لگے تھوڑی اس کے جسم کو کیونکہ تبید بھی بہت خراب ہے اس کی سینہ جام ہے اور ہار بھی ہو رہا ہے ہس بھی رہا ہے تھوڑا تھوڑا کہ میرا باپا کس سے باتیں کر رہا ہے تو جی آہل ابھی سوئے گا فیڈ کر رہا ہے فیڈ کرنے کے بعد وہ سو جائے گا تو آج میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا آفٹر میریج شادی کے بعد یعنی میں میں آج فیس ٹائم جلدی اٹھ گیا تھا آج میں صبح تقریبا چھ بجے اٹھ گیا تھا چھ بجے میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد میری نیند نہیں پوری مطلب میری نیند پوری ہو گئی چھ بجے اور چھ بجے میری آنکھ کھل گئی رات کو میں تھوڑا جلدی سو گیا تھا آج پتہ نہیں چلا یارہ سڑھے یارہ بجے میں سو گیا تھا اسے میں جتنے چلدی کبھی نہیں سویا لیکن آج جلدی سو گیا تھا اچھا یہ مجھے بہت رہی تھی کہ آپ جاؤ فریج سے میں لے آئس کریم اور ایک کولڈرنگ پڑی تو وہ لے آو تو میں نے بولا کہ میں نہیں لے رہا آپ جاؤ جاؤ جا کے لے آو صحیح ہے تو اتنے میں جو ہے نا میری آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا اس کی بھی لگ گئی اور میں نے صبح دیکھا تو چھ بج رہے تھے میں نے بولا یہ کیا چھے کیسے ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ میرے شاید سو گیا تھا اور میری نید اب پوری ہو چکی ہے تو میں اپنی یہ بات انشاءاللہ زندگی رہی تو جینیس بوک آف ویل رگارڈ میں ضرور لکھاؤں گا کیونکہ تاریخ کے سنیری جو ہے یہ الفاظ ہیں اور سنیری یہ لمحیں جو میں وہاں پہ لکھوانا چاہتا ہوں تو ابھی ہو رہے ہیں تقریبا شام کے ساڑے چھے تو ابھی آئیے چائے بنانے ہم نے آہل سنایا آہل سونے کے بعد ہم خود سو گئے اور دین کا کھانا بھی نہیں تقریبا ساڑے پانچ بجے تو ہم نے دین کا کھانا کھایا اور ابھی آئیے کچن میں اپنا چائے بنائے گی اور اس کے بعد چائے پیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں برطن بھی اس نے جمع کیا جو دین کے نام وہ بھی دھو رہی ہے اس کے برطن دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ برطن اس نے جمع کیا میں یہ وہ دیکھیں پتیلے وغیر اور بیسن میں یہ دیکھیں بڑا بڑا ہے کیا دھو گی چائے نہیں گھوڑے تو میں تو نہیں گھوڑے آپ مجھے لیٹر دیں گے لیٹر کون سا لیٹر لیو لیٹر مائی آل سون یہ لو چلو جی چائے بناتی ہے اور پھر پھیتے ہیں اور یہ ہے گولو مولو گولو مولو آہل 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 یہ کوئی بات چیت نہیں کر رہا یہ ابھی ناراض ہے بولا میرا گن یہ ناراض ہے نجات یہ رہے کہ گن چمک رہا ہے اس کا چلو جی بناو چائے کب تک بنے گی یہ کیا ہے یہ فلسے خراب ہو گئے خراب ہو گئے دودھ پھلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ابھی یہ بنائے گی چائے چائے ویڈ بسکٹ ویڈ بسکٹ 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 پاکہ دنوں پر موقع ملے بیک سیٹ کرنے کا اس کو اور ابھی بیک سیٹ کرنے بیٹھئے بیک کھولا ہے سارے کپڑے گارہ سیٹنگ ہوں گے اس کے بعد سیٹنگ کرتے ہیں سیٹنگ کرنے کا بات دیکھتے ہیں کیا ہوتا جناب کل ہم گئے تھے اپنے گھر میں مطلب اپنے گھر گیا تھا یا اپنے سوسرا لگئی تھی میں اپنے امی کی گھر گیا تھا تو یہ تھا اس کے مطلب میرے بڑے بھائی نے اس کو گفٹ کیا تھا یہ کے لیے ابھی تو اس طریقے وغیرہ خراب ہوئی اب لاغ میں جو ہے آپ کو ایسے عجیب سا دیکھ رہا ہوگا تو یہ سوٹ اپنے لیے پیننے کے لیے گئی تھی ہم کل وہاں گئے تھے آہ آہ پھر رو رہا تھا شام کو واپسی آگئے تھے تو یہ سوٹ اس کو میں نے بولا کہ تم نے پینا نہیں ہے تو لے چلو تو یہ لے گئی ہے اور اس کا ٹروزر ساتھ یہ والا ٹروزر لے گئی ہے جبکہ اس کا ٹروزر یہاں پہ پڑا ہوا گئی کہاں دیکھا وہ پڑا ہوا تھا دوسرے کپڑے ابھی وہاں پہ کھولیں تو اگر کل اس کو وہاں پہ ہم رک جاتے تو آج یہ کیا پہنتی دیکھیں مطلب یہ دیکھیں کہ پرانا ٹروزر پتہ نہیں کون سا ہی کلر بھی اس کو نہیں پتہ چلا اور وہ کلر تھا وہ وہ چلدی جلدی میں پتہ ہی نہیں چلا میں نے بس اٹھا لیا تو اور وہاں پہ گئے آہل نے دنکی اتنا رویا اتنا رویا کہ ہم نے رات کو جائے یارم بجے واپس جانا گھر پہ آئیں اس کے تبیت بھی صحیح نہیں تھی اور وہاں پہ جاتا ہے اور یہ گھر کو اوپر یہ چھتیں دیکھ دیکھ کے روتا ہے یہاں پہ یہ چھت اس نے جو پچان لی ہے وہاں جہاں بھی جاتا ہے یہ روتا ہے تو اب یہ سٹنگ کر رہی ہے شروع کر لی ہے سٹنگ کرنا اتنے سارے کپڑے ہیں کہ سمجھنے یہ بندہ کہاں سے شروع کرے اور کہاں سے ختم کرے آپ کو یہ ایک ہی سوٹ نظر آر ہوگا باقی سارے ماشاءاللہ سے میڈم کے اتنے زیادہ کپڑے آپ کے میرے کہاں سے آئے اچھا یہ بیک گراؤنڈ میں آپ میں اگنور مارنا ہے یہ ہمارا سٹور روم ہے پھر آپ کو بکھرا ہوئا ہے سٹور آپ کو پتا ہے اسے دیان نہیں دیتا بلکل وہ بات بھی ہے لیکن سٹور پہ اتنا دیان مطلب جیسا ہمارے لاؤنچ ہوتے ہیں یا پھر ہمارے رومز ہوتے ہیں درائنگ روم ورائی ٹیزی تو اس پہ دیان دیتے ہیں یہ بھی ہمارا سمٹا ہوا تھا لیکن اس نے سب بکھیر کے رکھ دی اپنے بیک کی چکروں میں تو ماشاءاللہ سے اتنے سارے کپنیں پھر ہی سٹ کر رہی ہے اور رکھ رہی ہے سارے اسی کی اندیکھ سکتے ہیں ہمارا سٹور رہی ہوں کہ جو میں کل پہنو ہوں کل مجھا دیت کل کون سی دیت ہے اٹھائیس اٹھائیس دیت ہے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بلک کو ابھی کمپریٹ کر کے اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دوں لیکن ابھی نہیں کروں گا اس کو میں شوڈیل کروں گا رات کو ایک بجے اس کو میں شوڈیل کروں گا صبح انشاءاللہ چھ بجے یا سات بجے اپلوڈ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرا گپومو پوم میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے السلام علیکم آہل اس کو چھوڑ دو ابھی اس نے دوئیاں بھی ہیں دوئیاں ہمارا پی کے کیا ہوا تو ابھی بیٹھا ہے دو دوئیاں دیئیں دو رہتی ہیں چار دوئیاں دو دوئیاں دیئیں اس کے سینہ جام اور ہلکا اس کو نزلا بھی ہو رہا تھا تو ابھی ماشاءاللہ کافی تبیت صحیح ہے کلب بہت تبیت خراب تھی اس کی موسیقی میری گودھ میں آگے بیٹھا ہے تو ابھی پھر جا رہا ہے چلو جاؤ ہاں لے جاؤ جو جا رہا ہے پھر جی گرلی میں اپنی حالہ کے ساتھ چھوٹی والی حالہ کے ساتھ سب سے چھوٹی دینے اس سے چھوٹی ایک اور بھی ہے لیکن چھوٹی حالہ کے پاس جا رہے کھیلنے تو ابھی رات کے تقریبا بجنے دس اور میڈم کی یہ کچن میں سالن روٹی بغیرہ بنایا گی اور وہ کھاتے ہیں کھانے کے بعد پھر وہی سو جانا ہے پھر صبح اٹھتے ہیں ولوگ کو کونٹینیو کریں گے اس ولوگ کو میں جیسے پہے بتایا تھا رات کو ایک بجے شیڈل کروں گا صبح ساتھ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا تو آج کی کوئی ہاس ایکٹیویٹیز تھی نہیں ہماری جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز تھی ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہمیں ہمیں کہ آپ کو ولوگ پسند آیا گا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو لازمی پریس کر کے آن کریں تاکہ آنے والا کوئی بھی لیٹس فلوگ آپ سے مس نہ ہو تو کل پھر ملتے ہیں ایک نیو فلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ